اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں کی رحم جو انا کھلی ہو جاتی ہے جن عورتوں کی جو رحم کی جگہ ہیں وہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو جاتی ہے جو اپنے مرد کے ساتھ سیکسول موڈ میں ان کو سیٹیفائج نہیں کر پاتی ان کا مرد جو ہے وہ اور جگہ مو مانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے جو انا میں آج آپ کو ایسا اس کا بتاؤں گا کہ بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جن کے بچے ہوتی ہیں نورمن ڈیلیوری ہوتی ہے تو ان کی رحم جو انا وہ بھی کھلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ا نہ کلوز کرنے کے لیے اس کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو ایسا اس کا بتاؤں گا جو آپ خود اپنے گھروں میں بنائیں جو عورتیں بچاری باہر نہیں نکل سکتی ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہ سیف رکھیں اپنی فٹنس کا خیال رکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو اپنے نہاند ہونے کا بالکل وی آئی پی نظام ہونا چاہیے جو عورتیں بچاری پورا دن میں گھر میں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے گھر کے کام کرتی ہیں مرد جو وہ تھکا ہارا ہوا آتا ہے تو وہ اسی ح حمل ہوتی ہے وہ بھی مرد کو اچھی نہیں لگتی مرد جو ہے نا اور طرف مو ماننا شروع کر دیتا ہے اور اس ہم بسری کے ٹائم عورت کو ساف سترہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے جو غیر ضروری مطلب ہے آہ بال وغیرہ ہے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو ساف سترہ رہنا چاہیے عورت کو مکمل طور پر استفائی نصف ایمان ہے تو جو مرد ہے وہ اس طرح کسے خوش ہو اس کے طرف راگب ہو اور مرد کو جو ہے نا آہ صرف یہ چیز صحیح طریقے سے ملتی نہیں تو مرد ج ہے نا کسی عورت کے پاس نہیں جاتا تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جنہا عورتوں کی رحم جو ہے نا وہ کسی بچے دانی بچہ پیدا نورمل بچہ ہونے کی وجہ سے کھلی ہو گئی ہو یا خدا نہ خاص کا واشن ہو گیا ہو حمل دائی ہو گیا ہو یا کسی اور وجہ سے رحم جو ہے نا وہ کھلی ہو چکی ہو تو اس کو تنگ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ ایک نسکہ بتاؤں گا جو آپ اپنے گھروں میں بنا کر اس کو استعمال کریں گی انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا اور جو بھائی کہتا ہے کہ اس مرد کا جو ہے وہ شکائز کرتا ہے کہ جو بیوی کی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے رحم جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے ٹائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے مسائل ہوتا ہے تو وہ درپیش ہوتا ہے وہ بھی میری بات غور سے سن لیں یہ ایک نسکے جو ہے نا یہ بتایا جاتے ہیں یہ نسکوں میں ڈاکٹروں میں شرم نہیں ہوتی کیونکہ ہم اگر آپ سے یہ چیز نہیں بتائیں گے تو آپ لوگ کو کون بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ لینے ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گائیں کا دودھ لینا ہے دودھ کسی اور چیز کا لینا ہے گائیں کا دودھ لینا ہے کوشی کرنی ہے کہ گائیں جو ہے نا وہ جو گائیں آپ کو اچھی سے اچھا دودھ جو دیتی ہو ٹھیک ہے گائیں جو زیادہ جو مطلب ہے اب بھی اس کا بچہ پیدا ہوا ہو جیسے مطلب ایک دو مہینہ یا تین مہینے یا چار مہینے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا اس جو نیو نیو جو ہے نا پریگنٹ ہوئی ہے نیو نیو جو بچہ پیدا کی ہے گائیں نے اس کا آپ نے دودھ ل ہے کہ دودھ جو ہے نا گائیں والا لینے آپ نے ٹھیک ہے اور گل تل کی جر لینی ہے گل تل کی جر یہ بھی آپ نوٹ کر لیں یہ پرساری کی دکان سے ملے گی گلے تل کی جر یہ آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ گلے تل کی جر جو ہے یہ اس میں ڈال دینی ہے یہ مکمل آپ نے وہ نے اس میں ڈال دینی میں تھوڑی آج ہی ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ بنانے کا صرف طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ گلے تل کی جر ہے جو اس میں میں نے ڈال دی ہے اور اس میں جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھیں دودھ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ دودھ ڈال دینا ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو جو ہے نا یہ آپ نے اس کو پیسنا ہے مکمل اس کو کھڑل کرنا ہے اس کو دیکھیں اس طریقے سے جتنا اس کو کھڑل کریں کہ بتنا بریق ہوگا اتنا یہ ہے کہ رحم کے اندر انفیکشن پیدا نہیں ہوگی رحم میں نقصان نہیں ہوگا یہ ایزیلی آپ اس کو پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو پیس کر میرے بھائی یہ اور ٹھیک ہے یہ جو فی میل ہیں یہ اس کو بریق اس کو پیس لیں گی فی میل اس کو بریق پیسنے کے بعد یہ جب بلکل یہ بلکل پیس ہی جائے گی بلکل پورٹر پان جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ریم کے اندر لگانا ہے فریج کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ فریج کے اندر آپ نے لگانا ہے ریم اتنی تنگ ہو جائے گی کہ خوب تنگ ہی حاصل ہوگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ جیسے کوئی لڑکی کے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ تنگ ہو جائے گی یہ بہت زبردست فارمولہ ہے کہ میں نے آپ کو اس کا استعمال بتا دیا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کا بہت زبردست اور اس میں اتنی تنگی ہو جائے گی کہ خوب تنگ ہو جائے گی کہ مرد بھی ہزمنٹ بھی خوش ہوگا ٹھیک ہے مرد بھی خوش ہوگا اور عورت بھی خوش ہوگی ازواج زندگی جو ہے نا وہ زندگی صحیح طریقے سے گھدرے گی تو کوئی بات پوچھنی ہو کوئی کرنی ہو تو نیچے میرا ورسپ نبر دیا ہوا ہے 0306-43-73-366 اس پہ آپ وائس میسل کر سکتے ہیں تو جیسے میں ایزی ہوتا ہوں میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی دیئے اللہ نئے کے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ